ایک بات بولوں گا جسے آپ نے چھوڑ دیا ہے اسے پوری طرح چھوڑ دیں یہ بات میں الزام لگانا برا بھلا کہنا بار بار انہی باتوں کو دورانا چھوڑ دیں اب چھوڑ دیں خاموش ہو جائیں بالکل خاموش آپ نے بے پناہ محبت کی بے پناہ خلوص کے بعد بھی وہ آپ کا نہ ہو سکا سمجھ جائیے محبت اس کا مسئلہ نہیں ہے روکنا تو دور اس سے یہ بھی نہ پوچھئے کہ جا کیوں رہا ہے بس اپنا سایہ بھی اس سے دور کر لیں یہی سزا کافی ہے اس کے لئے لوگوں کی نفرت کو اتنا اگنور کرو کہ انہیں اپنے زندہ ہونے بے شک ہونے لگ جائیں میں ایک بات جانتا ہوں اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو مخالفین کو اگنور کرنا سیکھیں درگزر کرنے سے ماضی تو نہیں بدلتا لیکن مستقبل ضرور خوشگوار ہو جاتا ہے دوسروں کو ستانے کے گر سوچنے والے خود ان کہی بے سکونی میں ہوتے ہیں اس لئے درگزر کریں معاف کر دیں اور آگے بڑھ جائیں میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا کہ اگر ہم آج سے چالیس سال پیچھے چلے جائیں اور سوچیں کہ وہ لوگ کوئیں کا میلہ اور گدلہ پانی پی کر سو سال جی لیا کرتے تھے اب نیسلے اور پیور لائف کا خالص شفاف پانی پی کر بھی چالیس سال میں بوڑے ہو رہے ہیں ہم لوگ پہلے وہ سرسوں کا میلہ سا تیل کھا کر اور سر پر لگا کر بڑھاپے میں بھی میند کر لیا کرتے تھے اب ہم ڈبل فیلٹر اور جدید پلانٹ پر تیار کوکنگ آئل اور گھی میں پکا کھانا کھا کر جوانی میں ہامرے ہوتے ہیں پہلے وہ پہاڑی نمک کھا کر بیمار نہیں بڑھتے تھے اور اب ہم آئیوڈین والا نمک کھا کر ہائی اور لو بلڈ پریشہ کا شکار ہے پہلے وہ نیم ببول کوئیلہ اور نمک سے دان چمکاتے اور اسی سال کی عمر تک چبا چبا کر کھاتے تھے اب ہم ترہ ترہ کی ٹوٹ پیس استعمال کرتے اور روز ڈینٹس کا چکر لگاتے ہیں پہلے صرف وہ روکی سوکی روٹی کھا کر فٹ رہتے تھے ہم وائٹیمنز فوڈ سپلیمنٹ کھا کر بھی قدم نہیں اٹھایا جاتا ہم سے پہلے لوگ پڑھنا لکھنا کم جانتے تھے مگر جاہل نہیں تھے اب ہم سارے موسٹر ڈگریز لے کر گھوم رہے ہیں لیکن جہالت کی انتہا ہے پہلے حکیم نمز پکڑ کر بیماری بتا دیتے تھے اب سپیشلس ساری جانچ کرانے پر بھی بیماری نہیں جان پاتے ہیں وہ پہلے جو عورتیں ہوا کرتی تھی وہ سات آٹھ بچے پیدا کرنے کے بعد بھی ان کو ڈاکٹر مجسر بھی نہیں آتا تھا پھر بھی وہ کھیتوں میں کام کرتی نظر آتی تھی اب ڈاکٹرز کی دیکھ بھال میں رہتے ہوئے بھی نہ وہ ہمت رہی ہے نہ وہ طاقت پہلے کالے پیلے گھڑ کی مٹھائیاں ٹھوس ٹھوس کر کھائے کھاتے تھے اب مٹھائی کی بات کرنے سے پہلے ہی شگر ہو جاتی ہے اور پہلے بزرگوں کے کبھی گھٹنے نہیں دکھتے تھے اب جوان بھی گھٹنوں اور کمر درد کا شکار رہتے ہیں پتہ ہے پہلے لوگ ہاتھ لکھ کر سب کی خبر رکھتے تھے اب ٹیلی فون موبائل فون انٹرنیٹ ووٹس ایپ اس کے باوجود نہ رشداروں کی خبر ہے نہ دوستوں کی خبر ہے سمجھ نہیں آتا کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے زندگی میں سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے اور آپ سے آپ سے شکایت اتنی سی ہے آپ ہمیں سمجھ نہ سکے ایک مرد کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے زندگی میں ایک مقصد ایک گول سیٹ کیجئے یعنی اسلامباد پہنچنا ہے یہ گول ہے کوشش کی نہیں پہنچ پارے اب کیا کریں گے یہ کہیں گے کہ چل پھر میں نے مرید کے لیا جا راستے بدلیں گے منزل نہیں منزل پر دو راستے گربان کیا جا سکتے ہیں لیکن لیکن ایک راستے کے لیے منزل گربان نہیں کی جا سکتی راستے تلاش کرتے ہیں منزل کے لیے ہم راستے تلاش کرتے ہیں مسائل سے بھاگنے کے لیے اور ایک قوم کا سب سے بڑا علمیہ کیا ہے کہ اس کے نوجوانوں کے پاس کوئی گول نہیں ہے مقصد نہیں ہے منزل نہیں ہے اور جی غربت مسائل لٹ گئے مر گئے اور جی قسمت ہی غراب ہے ایک بات یاد رکھئے گا نیچے گرنا آپ کی قسمت ہو سکتی ہے وہیں پڑے رہنا آپ کی مرضی ہے اگر آپ ڈپریس ہیں یہ پانچ باتیں بتانے لگا ان پر عمل شروع کر دیں گیرنٹی سے کہتا ہوں زندگی بہتر ہونا شروع جائے گی سو فیصد گیرنٹی پہلی بات جب جب آپ ڈپریس ہوں یا کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا جائیں تو کمرے میں لائٹ آف کر کے ہرگز نہ بیٹھیں دوسری بات ایسی سچویشن میں چھوٹے بچوں کے پاس جا کے بیٹھیں ان کے ساتھ وقت گزاریں ان سے کھیلنے کی کوشش کریں آپ بہتر محسوس کرنا شروع کر دیں گے تیسری بات اگر پھر بھی آپ اداس ہوں آپ کو لگ رہا ہو کہ سب ختم ہو گئے تو یوٹیوب پہ سرچ کیجئے ریل ہیروز ان دلائف اس سے آپ کو بڑی انسپریشن ملے گی سو فیصد آزمود ہے اور چوتھی بات جب جب ایسی صورتحال آئے تنہائی میں سجدے میں جائیں اور جی بھر کے خدا کے سامنے رولیجئے ایک بہت آپ بہت بہتر محسوس کریں گے پانچویں اور آخری بات اپنی زندگی میں نئے لوگ لے کے آئیے نئے لوگوں سے ملیے بات کیجئے جگہ دیجئے آپ بہتر محسوس کریں گے اب کومنٹس میں بتانا ہے آپ نے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اپنے اندر کونفیڈنس پیدا کرنے والی یہ پانچ عداد آپ کے اندر کونفیڈنس پیدا ہو جائے گا اگر آپ یہ پانچ کام آج سے شروع کر دیں پہلا کام بڑے کام بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے چھوٹے 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 حصے بنا کر اسے پورا کرنے کی کوشش کریں مقصد بھی حاصل ہو جائے گا اور کونفیڈنس بھی آئے گا اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ اپنی کامیابیوں اور اپنی صلاحیتوں کی لسٹ بنا لیجئے جب جب لگے کہ نہیں کر پاؤں گا وہ لسٹ نکال کر خود کو بتائیے کہ تم کر سکتے ہو تیسرا کام ان لوگوں کے قریب ہو جاؤ جو تمہیں اپریشیٹ کرتے ہیں تمہارا حوصلہ پڑھا ہاتے ہیں اور چوتھا کام اپنا موازنہ کسی کے ساتھ کبھی مت کرنا ہاں اگر موازنہ کرنا ہی ہے کمپیریزن کرنا ہی ہے تو اپنے آج کا اپنے گزرے ہوئے کل سے کر لینا ہم سمپلی موٹیویٹ رہیں گے اور پانچویں اور آخری چیز اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری لینا ہمیشہ دوسروں سے سیکھنے کے لیے تیار رہنا اب کومنٹس میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آج میں اس ویڈیو میں مرد کی حقیقت بتانے لگا ہوں مرد ہے کیا سننے والی بات ہے مرد جانور بھی ہے درندہ بھی ہے ہاں سن چکے ہیں یہ سب آج آپ کو مرد کا ایک اور چہرہ دکھاتا آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے آنسو اس کا سب سے بڑا اتھیار ہوتے پتہ کیوں اصل میں یہ مرد کی محبت ہوتی ہے جو عورت کی آنکھوں میں آنسو برداش نہیں کر سکتا یہ تو سب ہی کہتے ہیں کہ مرد دل پھینک ہوتا ہے عورت کی ایک مسکرہٹ میں سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے اچھا سنو وہی مرد عورت کے آنسو پہ خود کو بھی لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے مرد کمزور نہیں ہوتا لیکن محبت میں ہار جاتا ہے عورت کے چہرے پر مسکرہٹ دیکھنے کے لیے وہ بے وکوف بھی بن جاتا ہے بڑے سے بڑا زخم اس کے جسم پہ لگے وہ نہیں روتا لیکن وہ عورت جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی آنکھ کا ایک آنسو اس کا حوصلہ توڑ کے رکھ دیتا ہے اگر آپ ان تین باتوں پر عمل شروع کر دیں تو جو شخص آپ سے دور ہو رہا ہے وہ چاہ کر بھی آپ سے دور نہیں ہوگا سب سے پہلی چیز ہمیں اس دوری کی تلاش کرنی ہے اس دوری کی وجہ کی تلاش کرنی ہے ہمیں چیزوں کو انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ایک کام کرنا ہے اپنے آپ پہ فوکس کیجئے اور دوسری چیز کیا ہے گف سپیس یعنی جب آپ کسی کے پیچھے پڑے رہیں گے ساتھ رہنے کی بھیگ مانگتے رہیں گے وہ مزید آپ سے دور ہوتا جائے گا اس لئے ایک کہوں گا کہ سنسیر تھوڑی سی سپیس دیں انہیں لیکن ہاں اپنا انٹرس ضرور شو کریں آپ اپنے آپ کو ویلیو دیجئے تب ہی دنیا آپ کو ویلیو دے گی تیسری اور آخری چیز سٹاپ بینگ سو پوزیسیف کدھر ہو کس کے ساتھ ہو کون ہے کس سے بات ہوتی ہے جاؤ اب مجھ سے بات نہ کرنا دیکھیں ہر انسان کی ذہنی حالت اس کی اموشنل ہیلت اس کی سوچ پسند نا پسند آپ سے مختلف ہے ان کے ہر کام میں آپ اپنی انویسٹیگیشن کا حصہ نہ بنائیں اگر بنائیں گے وہ آپ سے دور ہو جائے گا